ان کے لیے میٹھینہ بن اگر تیرا فتنہ ان کے دل میں آ گیا تو میری یاد سے بھٹک جائیں گے حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کسی ولی سے محبت کرتا ہے کسی بندے کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے تو جبریل یمین کو بلاتا ہے فرماتا ہے جبریل آ تمہیں اپنا راز محبت افشا کرتا ہوں رمایہ کہ وہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس شخص سے محبت کر پھر جا فرشتوں کی صف میں جا پھر ان کو سب کو بتا دے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس شخص سے محبت کر لو یہ وہ محبت ہے جو اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں کسی کوئی عام شخص محبت نہیں کر رہا لیکن اللہ پاک اپنی محبت کے ڈنکے فرشتوں میں بجا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یار مولا کہ میں نے جبریلی امین فرماتے ہیں کہ مولا میں نے اس بندے سے محبت کر لی اب بتا میرے لئے کیا حکم ہے فرمایا فرشتوں کو بیج دے اور اہل زمین والوں کو بتا دے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں صرف یہی نہیں جبریلی امین فرشتوں کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں اور خاص بندوں ان کے لئے دل چنتا ہے جن میں ان اولیاء کی محبت ڈالی جاتی ہے ہر ایک کے دل میں اولیاء کی محبت بھی نہیں ڈالی جاتی اللہ پاہ فرماتے ہیں کہ فرشتے جاؤ میرے اس بندے کی محبت لوگوں کی دلوں میں ڈال دو پھر لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ مشہور ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا نام بھی عرش الہی پر لکھا جاتا ہے کہ جس نام سے اسے مشہور کیا جاتا ہے کسی کو داتا گنج بکش کا نام ایسے نہیں مل جاتا وہ نام چننی آ جاتا ہے اللہ پاک اپنے عرش پر لکھ لیا جاتا ہے حضور غوث پاک کا نام لکھ لیا جاتا ہے مشہور کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں کہ میں اس کو اس نام سے یاد کر رہا ہوں تم بھی اس کے نام سے یاد کرو حضور شاہر علیہ السلام فرماتے ہیں ولیوں سے محبت کرنا تو یہ اللہ کی سنت ہے اگر کوئی شخص ولی سے محبت نہ کرے اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کا دل ہی نہیں چنا اس محبت کے لئے یہ لوگ اللہ کو راضی کی ہوئے ہوتے ہیں رضی اللہ عنہم وردو عنہ ذالک لمن خشی ربا وہ اللہ کو راضی کی ہوئے ہوتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوا ہوتا ہے ذالک لمن خشی ربا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں اور یہ حالت فقر میں رہتے ہیں ہمیشہ حالت فقر میں رہتے ہیں اور یہ حالت فقر حضور علیہ السلام کا خاصہ خاص ہے ایک مرتبہ سیدن عمر فاروب رضی اللہ عنہم تائدار کائناس کے پاس حضر ہوئے تو دیکھا کہ کمرے میں ایک سرحانہ تھا کچھ رنگین پتوں کا ڈھیر تھا اور ایک مشکیزہ تھا شاہ دوالم کی اس کمرے کی کل کل کائنات یہی تھی اس حالت کو دے کر سیدن عمر فاروب رضی اللہ عنہم کے آنکھوں میں آنسو آگئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ آپ چاہیں تو کیسر و کسرہ جیسے شاہنہ انداز سے بھی زیادہ گزار سکتے ہیں تو اس پہ آقا علیہ السلام آرام فرما تھے لیٹے تھے جلال میں آگے اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا اے عمر یہ ہر چیز معلومتہ پردہ غیب کی سے بھی آ سکتے ہیں یہ میرے لئے کوئی معاملہ نہیں مجھے عبد نبی بننا منظور ہے بادشاہ نبی بننا منظور نہیں جو مزا عبد نبی میں ہے وہ بادشاہ نبی میں نہیں اس لیے یہ میں نے فقر اختیار کیا ہے اسی کو حالت فقر میں اولیاء نے اختیار کیا ہے اور بول اولیاء وَاللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ وَاللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ حَوْنَا وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے نرم انداز سے چلتے ہیں جب کوئی جاہل ان سے گفتگو ہوتا ہے تو ان کو سلام کر دیتے ہیں وَاللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ سُجَّدًا وَقِيَامًا کہ وہ اپنی راتیں سجدوں اور قیام میں گزارتے ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ جب اپنی آخری ایام میں تھے تو اپنے آخری ایام میں انہوں نے صرف ایک خواہش کی پہلی اور آخر خواہش کی قریب الموت میں اور فرمایا کہ حضور کوئی آخری خواہش فرمایا کہ جب میں مرنے لگوں تو میرا جتنا بھی مکتوبات ہیں جتنا بھی علم جو میرا میں نے آپ کو عطا کیا ہے جو لکھے دے لیا ہے میرے ساتھ میرے قبر میں دخنا دو کیونکہ جب آقا علیہ السلام کی سنت موجود ہے اس میں میرا علم کس کام کا جب آپ کا وصال ہو گیا صرف ولی کی بات کر رہا ہوں جب آپ کا وصال ہو گیا تو فرشتوں نے آپ سے سوال ہو کیا کہ من ربو کا تو اس پہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں تو اس کو روزے حضرت سے خدا مان چکا ہوں اب کس کو خدا ماننا ہے تو فرشتوں میں اس پہ جواب دیا یہ تو اپنے اسی نشے میں ہے جو اس کو پہلے سنائی دیا تھا پھر میں غلاموں سے کیا بات کروں فرشتے صرف ایک جواب سن کر لوگ ولیوں کی بات کرتے ہیں ولیوں کو تو اللہ نے چنا ہوتا ہے اللہ نے راضی کیا ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کہ ان سے نفرت کریں یاد رکھو جو اللہ جن سے محبت کرتا ہے اگر آپ ان سے محبت کرو گے قیامت والے دن آپ انہیں میں سے اٹھائے جاؤ گے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ولیوں کی سنگت میں اٹھائے اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ مُبِئِ اللہم سلی علیہ وسلم اللہم ربناتنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ حراتی حسنا وکن عذاب النار وکن عذاب القبر وکن عذاب الحشر وکن عذاب السفر وکن عذاب المیزان وآدخلنا الجنة معا لبرار يا عزیز يا غفار يا رب العالمين يا رب بالمستفا بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضا يا واسع القرم يا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی شفاد نصیب فرما اپنے حبیب علیہ السلام کی رحمت نصیب فرما اپنے حبیب علیہ السلام کی ہمارے حال پر کرم فرما اس دروت پاک کرنے والے اس محفل جنس جانے والوں پر رحم فرما ان پر کرم فرما ان کے ہمارے حال پر کرم فرما ہمارے والدین پر کرم فرما رب ارحمهما کما رب يعانی صغیرہ رب ارحمهما موسیقی